اسلام علیکم ایوٹیوپ چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ایک بار پھر میں آ چکی ہوں آپ کے ساتھ ایک نئی کہانی کے ساتھ نئی کہانی اس لئے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں اس وقت لاہور کے میوزیوم میں ہوں اور میوزیوم میں تاریخ کے لحاظ سے ہر طرح کی کہانی آپ کو ملتی ہے تو آج کی کہانی جو ہے وہ ہے سرسوتی کرشما سرسوتی کرشما اور اس کے پیچھے کیا کہانی ہے کس کی کہانی ہے تو وہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گی تو آج کی کہانی سرسوتی کرشما جو ہے وہ سردھارت گوتم بھد کے بارے میں ہے جسے ہم بھدہ کے نام سے بھی جانتے ہیں سپیشلی انڈین لوگز تو بھدہ کی جو کہانی تھی وہ کچھ ایسے تھی کہ بھدہ کو جو ہے کافی لوگ جو ہے ان کو مطلب ان کو کرٹیسائز کرتے تھے تو کیا ہوا کہ اس وقت کے راجہ پرسنجیت بھی کہتے ہیں اور پرنجیت بھی اس نے تمام بھدہ کو اور جتنے بھی ان کے اور دانتری وغیرہ تھے ان کو بلایا تو جب یہ آئے تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک لوٹس فلار سے جب وہ آئے تھے وہ ایک بادل کی فارم میں آئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو آپ مورٹی دیکھ رہے ہیں یہ اسی چیز کا ایک منظر کشی کی گئی ہے کہ لوٹس فلار سے نکلے ہیں اور اس لوٹس فلار کے سکسٹی ایٹ پیٹلز تھی اور یہاں پر جو ہے اسی منظر کو ڈپک کیا گیا ہے اس سکلپچر کے ذریعے اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ انسانی شکلوں جانور پانی اور اس کہانی کا اینڈ والا منظر پیش کیا ہے کہ جب انہوں نے اپنے آپ کو ایک لوٹس فلار سے اُبھارا اور بدھزم میں لوٹس فلار ایک بہت ہی سپیچول ویلیو رکھتا ہے اور جیسے کہ بدھا کا بھی ماننا ہے کہ سپیچولیٹی اور یہ جو لوٹس فلار ہے یہ گندگی یعنی کہ کیچڑ میں سے کمل جو نکلتا ہے یعنی کہ ہاں اپنے روٹس کو اندر رکھتے ہیں اور اس کے دوبارہ دوبارہ ری برث کرتے ہیں تو اس ایک ایک چیز کی ایک ایک الہدہ الہدہ کہانی ہے اور جس کو آپ کو ضرور پڑھنا چاہیے اور کس طرح انہوں نے پانی کے اندر سے جو ہے وہ اس فلار کو یہ گروہ کیا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ سپیچولی انلائٹنڈ ہے اور بدھزم جو ہے اور جو بدھا ہے وہ بھی مائنڈ کی ٹریننگ کے لیے ہی جانے چاہتے ہیں یعنی کہ ہم نے آپ کو میٹیریلسٹک چیزوں سے دور رکھنا ہے اور کائننس کو پروموٹ کرنا ہے which is actually main مقصد جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ہے اس کے ساتھ سال ہمارے پاس جو ہے یہ صدار گودہ کی جوانی کے یعنی کہ جب وہ ینگ تھے تب کی یہ سکلپچر ہے اور اتنی ڈیٹیل سے سارے سکلپچر بنائے گئے ہیں اور ان کے پیچھے کہانی کو جو ہے وہ اتنی خوبصورتی سے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ جب تک آپ ان کے گزرے ہوئے بیتے ہوئے لمحوں کو جانتے نہیں ہیں آپ کو ان کی اصل حقیقت کا پتہ نہیں چلتا اگر ہم نورملی دیکھیں تو یہ ایک بھت بنا ہوا ہے ایک سکلچر ہے ایک مجسمہ بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اب اس مجسمے کی کہانی کی بیک سٹوری کو جاننا آپ کا ہی کام ہے اسی طرح مختلف گروپس وہاں پر آئے ہوئے تھے پنجاب انیورسٹی کے ٹیچرز جو تھے وہ ان کو ساری کہانی ان کو ایکسپلین کر رہے تھے اور لکیلی مجھے بھی یہ چانس ملا اللہ کہ میں ان گروپ کے ساتھ انکلیوڈ ہو کر ان تمام سٹوریز کو جانوں یہاں پر ہمارے پاس جو ہے ہماری قدیم زمانے کی روایات جو ہے گندھارہ تحزیب اور اس کے علاوہ مہنچدر اور ہرپا سے ریلیونٹ چیزیں مٹی کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یعنی کہ اس کی مہارت جو ہے وہ آپ کو دیکھنے سے ہی فیل ہوگی یہ اتنے چھوٹے باکسز ہیں اور اس کے اندر بہت ہی منی سکلپچرز یہ چیزیں بنی ہوئی ہیں اس کو بہت ڈیٹیل میں دیکھنے میں بہت مزاتا ہے اور اتنے خوبصورتی سے ان کو بنایا گیا ہے ساتھ میں یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر میں آپ کو دیکھاتی ہوں کہ اس زمانے میں کیسے برطن یوز کیے جاتے تھے آج کل آپ گلاسز کی شیپ دیکھیں اس زمانے میں دیکھیں تو آپ کو کافی ڈفرنس نظر آتا ہے اور یہ جو سیکشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلٹر ہے جس کے مختلف پورشنز ہوئے ہیں اس زمانے میں پانی کو وہ کیسے فلٹر کر کے یوز کرتے تھے اور اس کی یہ ریل چیزیں ہیں ریل فلٹر ہیں بلکل ٹوٹے ہوئے ہیں اصلی حالت میں نہیں ہے ان میں سوراک ہیں چھوٹے چھوٹے جس سے آپ کو نظر آئے گا کہ پانی فلٹر ہو کر باہر آئے گا اور اندر سینٹ رکھی جائے گی بجری رکھی جائے گی اور اسی طرح یہ کچھ اور نمونے ہیں جو کہ مٹی سے بنے گئے ہیں اور یہ ساری چیزیں بھی اور اوپر ساتھ میں پکچر ہے یعنی کہ اس ایریا میں ایریا کا جو اسے کہتے ہیں ماپنگ وہ ہے اور اس دور میں بھی فیمنزم کو کیسے پروموٹ کیا جاتا تھا یہ اس کی شکل یہاں پر عورتوں کو مختلف مجسموں کی فارم میں دکھایا گیا ہے which is incredible کہ اس زمانے میں بھی رانیوں کا کافی ہولڈ ہوتا تھا جو بھی ان کی کینگڈم ہوتی تھی فیصلوں میں کافی زیادہ وہ انوالو ہوتی تھی یہی نہیں کہ آج کی عورت صرف چوہے ہر فیصلے میں انوالو ہے اس زمانے میں بھی وومن ایمپاورمنٹ کا نعرہ لگتا تھا اور ان کی ڈپکشن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی مزید کہانیوں کو بھی جان سکتے ہیں اس طرح یہ پورا سیکشن جو ہے وہ پرانی چیزوں سے مٹی کے برتنوں سے جانوروں سے فیلٹر سے اور اس کے علاوہ اس زمانے میں گھر کیسے تھے لوگ کیسے کام کرتے تھے یہ تصویر میں بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ سارا کلچر رپریزنٹیشن ہے اس پورے سیکشن میں بعد یہ سندھ کی آپ کو پوری کلچر رپریزنٹیشن ملے گی اور کافی یونیک چیزیں دیکھنے کو ملیں گی جیسے کہ یہ دیکھیں یہ ایکس یعنی کہ کلہاڑی اس زمانے میں لکڑی اور لکڑی کے اندر وہ جو شارپ والا پورشن ہے وہاں پہ پتھر ہے نوکیلا پتھر تو یہ اس چیز سے اور یہ ہیمر ساتھ انہوں نے بنائی ہوئی ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زمانے میں لوگوں نے کیسے اپنے ریسورسز کو یوٹیلائز کیا تھا کچھ بینگلز ہیں اس میں کچھ باولز ہیں گلاسز ہیں سراہی ہیں بڑے والے مٹکے ہیں اور جانور بھی ہیں اس زمانے میں لوگ ٹرائنگلز اور سکوئرز بھی انہوں نے بنائی تھی جو کہ دیکھ کے بہت ہی حیرانگی ہوتی ہے کہ مطلب وہ اس زمانے میں میتھمیٹیکل چیزوں سے بھی آگاہ تھے اور یہ سب سے بیلگڑی ہڑپا کی بہت یونیک ہے بہت کیوٹ ہے بہت سویٹ ہے اس کو آپ اپنے گھر میں رکھیں تو مطلب یہ اٹریکشن کا باعث بنے گی لیکن آپ کو بتا ہے کہ یہاں سے ہم کوئی چیز خرید نہیں سکتے ہم صرف اس کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر کچھ اور یہ جو آپ اس وقت وال دیکھ رہے ہیں اس میں ہندووں کی پوری یاطرہ کو بتایا گیا ہے کہ کس طرح وہ راستے سے گزر کے کس ٹیمپل پر جاتے ہیں اور پھر لاسٹ ان کا پوائنٹ کیا ہوتا ہے پیلگرم ایمیشی سے ہم حج کرتے ہیں اس طرح ہندووں کا بھی جو یاطرہ کا سلسلہ ہے وہ پوری ایک وال پر انہوں نے بنایا ہے اس کے علاوہ یہ پرانے زمانے میں استعمال ہونے والے کچھ دروازے ہیں اور یہ ویپنز ہیں سٹارٹنگ سے لے کر اب تک اور اس میں کیا ویرییشنز آئی ہیں آپ نے پتھر والا ایکس دیکھا یہ میٹل والا ایکس دیکھیں اس سے تھوڑا بڑا والا ایکس دیکھیں جو کہ آپ نے مولا جھٹ میں بھی دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ یہ مختلف چاکو دیکھیں ان کے سائزز دیکھیں پوری ان کی ڈھال دیکھیں لمبی تلواریں آ چکی ہیں یہاں پر جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں راجہ رنجیت سنگھ کا دور سٹارٹ ہو چکا ہے یہ وہ والا سین ہے جب جنگیں ہوا کرتی تھی پروپر پروپر اس میں ساتھ میں ہمارے پاس کوئن وکٹوریا کے مجسمے پڑے ہوئے ہیں جورج فائیو کا مجسمہ پڑا ہوئے ہیں بلیک کلر کا کافی بڑے ہیں اور کچھ اور جنگی ساز و سمان ہیں یہاں پر پورا اس سیکشن میں آپ کو ہر طرح کا جنگی ساز و سمان ملے گا چاہے وہ ان کا ڈریس ہو وار ڈریس ہو جو کہ دیکھیں کافی جگہوں سے پھٹا پھٹا تو نہیں کہہ سکتے یہ مطلب رپچر ہے جنگ کے دوران اور یہ کافی ہیوی ہے بہت ہیوی ہے مطلب آج کل کی فوجی تو نہیں اس کو پہن کے وہ تو چل بھی نہیں پائیں گے اس کے علاوہ یہ دیکھیں توپ کینن اس زمانے میں کتنی بڑی بڑی کیننز ہوتی تھی اور بہت ہیوی ہوتی تھی آپ جتنا ایمیجن کر سکتے ہیں یہ اس سے بھی زیادہ ہیوی ہیں تو جیسے جیسے انویشنز ہوئی ہیں تو ہمارے جنگی ساز و سمان میں بھی انویشنز ہو گئی ہیں چھوٹی سا چھوٹی گان آگئی ہے اور ساتھ میں دیکھیں کہ یہاں پر کتنی ویریشنز ہیں ورائیٹی ہیں اور اس کے بعد اس کے ساتھ ایک آگے سیکشن سٹارٹ ہوتا ہے جس میں سکھ مذہب کی چیزیں رکھی گئی ہیں جس میں یہ جو پورٹریٹ دیکھ رہے ہیں اب یہ راجہ رنجیت سنگھ جو ایک ایک پورٹریٹ بنا ہوا ہے کافی اچھی پرسنالیٹی ہے میں نے پرسٹ ٹیم بکس میں چھوٹی سا پکچر دیکھتے ہیں بڑے پورٹریٹس ہیں ان کے ڈریسز ہیں ان کے تخت ہیں اور جسے کہتے ہیں گولڈن ٹیمپل ہے وہ بھی میں آپ کو آگے دکھاتی ہوں اور وہ بھی سب کچھ یہ دیکھیں ان کے ڈریسز ہیں اور یہ وہ جگہ ہے سکھ مذہب کے لوگ زیادہ جان سکتے ہیں گروہ نت صاحب کی جگہ ہے اس کے علاوہ ان کا کچھ بکس تھیں جن کا ٹرانسلیشن ہی اور یہ ہے گولڈن ٹیمپل جو کہ انڈیا میں ہے اور اس کا بہت ہی چھوٹا سا سکلپچریاں مشروع ہیں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ